ایران کے حملے کے بعد اب اسرائیل نے جوابی کاروائی کی ہے اسرائیل نے ایران پر تابر توڑ حملہ کر کے اس کے سینٹھکانوں کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے ای بی سی نیوز کے مطابق اسرائیل نے ایران کے پرمانو ٹھکانے والے شہر اسوہان کو نشانہ بنایا ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق یہ حملہ ایران کے ائر پیس پر ہوا اس کے علاوہ ایراک اور سیریا میں بھی ائر سٹرائک کی گئی آپ کو بتا دے اسوہان وہی پرانت ہے جہاں ایران کے کائی نیوکلیر ٹھکانے موجود ہیں وہی ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے بھی دھماکو کی آواز سنائی دینے کی جانکاری دی اسرائیل نے یہ جوابی کاروائی سوپریم کمانڈر علی خنوائی کے پچیاسوے جنم دن پر کی ہے اسرائیل نے حملہ ایران کے داگے گئے تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل کے جواب میں کیا ہے حالانکہ اسرائیل نے اب تک حملے کی پشتی نہیں کی ہے لیکن اس ماملے کا دعوی سرکاری سوطروں کے ذریعے اسرائیلی میڈیا نے کیا ہے وہی ایران نے کہا ہے کہ انہوں نے اس فہان میں تین ڈرون کو مار گرائیا اس سے پہلے تیرہ اپریل کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے زیادہ مسائل اور ڈرون سے حملہ کیا تھا وہی ایران کے تازہ اٹاک کے جواب میں اسرائیل پر کوئی حملے کی منشاہ ظاہر نہیں کی ہے جبکہ اس حملے کے بعد جی سیون دیشوں کے سموہ نے دونوں دیشوں سے سنیم برتنے کی اپیل کی تھی ایران کے شہر اسپہان میں کچھ ویسپوٹکو کی آواز سنائی گئی تیز آوازیں ایران کے ائر ڈیفنس دوارہ تین ڈرونوں کو نشانہ بنائے جانے کے بعد آئی تھی حالانکہ ایران کے ادھیکاریوں نے ان ڈرون حملوں کے لیے اسرائیل کو نہیں بل کی کسی باہری تتوہ کو زمدہ ٹھیرایا ہے ایران کے ایک سینئر آفیسر نے بتایا کہ اس گھٹنا کے لیے اسرائیل پر حملہ کرنے کے کوئی یوجنا نہیں ہے وہیں امریکی تھنک ٹانک سینٹر فور نیو امریکن سیکیورٹی نے میڈلیسٹ ماملے کے چیف جوناتھن لارڈ کے انوسار ایران کے اس رکھ سے سپشت ہے کہ اسرائیلی حملے کو طول نہیں دینا چاہتا ہے آپ کو بتا دیں ایران پر حملے کے بعد شکوار دوپہر پیرس میں ایک شخص ایران کے کونسولیٹ میں گھوز گیا اس کے بعد پورے علاقے کو سرکشا بلو نے گھیر لیا میڈیا رپورٹس کے مطابق شخص کے پاس ویس فورٹک ہونے کی آشنکہ تھی حالانکہ تلاشی میں اس کے پاس کچھ نہیں ملا جب اسے گرفتار کیا جا رہا تھا تب وہ بس یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا ہے آپ کو بتا دیں اس حملے کو روکنے کے لیے امریکہ بریٹن اور فرانس نے اسرائیل کی مدد کی تھی اسرائیل نے کہا تھا کہ ایران کے 99% حملوں کو روک دیا گیا ہے وہیں ایران کے حملے کے بعد اسرائیل نے بدلہ لینے کی چتاب نہیں بھی دی تھی ایرانی حملے کے بعد اسرائیل کے پی ایم بینجیمن نتیانہو نے جوابی کاروائی کے لیے وار کیابنیٹ کی پانچ باتھی کے کی مانا جا رہا ہے کہ امریکہ اور یوروپی دیش کے دباو کا نتیجہ ہے کہ اسرائیل نے ایران پر کمزور اٹیک کیا جسے تناف بڑھائی نہ جبکہ بنا ایسے کیے جوابی کاروائی کا اعلان پورا ہو جائے اسرائیل کے تازہ حملے پر وہاں کے آنترک سرکشہ منتری نے اپنی پرتکریہ دی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایران کو اسرائیل کے جواب کو شکتہین قرار دیا ہے دراصل ایک اپریل کو سیریا میں ایرانی دوتاواز پر ہوئے ہوای حملے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار مار کر ایران نے اس پر چودہ اپریل کو ڈرون اور مسائلوں کا بڑا حملہ کیا تھا لیکن اس کے داگے گئے 99 فیصدی ہتھیار آکاش میں ہی نشٹ کیے گئے تھے وہی اسرائیل کے ساتھ بنے تناف کو دیکھتے ہوئے دلی ستھت ایرانی دوتاواز نے کہا ہے کہ ایران کی سرکار سنیوں تراشت کے نیوموں کا پالن کرے گی اور اپنے چھیتر میں شانتی اور سرطہ کو بنائے رکھنے کے لیے قدم اٹھائے گی اسرائیل اور ایران کے بیچ جاری تناف کے بیچ کئی دیشوں کی ائر لائنز کمپنی نے دونوں دیشوں کے لیے اپنی فلائٹ سیواؤں کو ستھگت کر دیا ہے اور ان کے بیمان دونوں دیشوں کے آکاشیے سیما سے بچتے ہوئے راستہ تیہ کر رہے ہیں ایر انڈیا نے بھی تیل عویب کے لیے اپنی اڑانوں کو تیس اپریل تک رد کرنے کا فیصلہ لیا ہے نبی ٹی آن لائن کے رپورٹ